دوستو اگر آپ بھی ہاردک پانڈیا کو بہترین کپتان مانتے ہیں تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستو نیوزیلینڈ کے بلے باجوں کو فرقی گیندباجوں نے اپنی گیندباجی سے تڑپایا جی ہاں دوستو بلکل صحیح سنا آپ نے نیوزیلینڈ کے خلاف سیریز کو بچانے کے لیے بھارتی ٹیم کے فرقی گیندباجوں نے فرقی کا ایسا جال بندیا جس کے بعد نیوزیلینڈ کے بلے باج اس میں الجھے ہوئے نظر آئے اور پیڑ کے سوکھے پتوں کی طرح جھڑ گئے تو آخر کار کیسے فرقی گیندباجوں نے خطرناک گیندباجی کرتے ہوئے نیوزیلینڈ کو چاروں کھانے چت کیا یہ تو آپ کو بتائیں گے ہی ساتھ ساتھ اس رومانچک مقابلے کی رونگٹے کھڑے کر دینے والی ہائی لائٹ کا ویڈیو بھی ہم آپ کو دکھانے والے ہیں تو جاننے کے لئے ویڈیو کو پورا اینڈ تک ضرور دیکھئے گا لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے پلدی پیاج داؤ یجویندر چہل اور واشنگٹن سندر میں سے کون ہے خطرنا کھلاڑی اس بات کا جواب ہمیں نیچے کمنٹ ووکس بس ضرور دیں دوستو نیوزیلینڈ کے خلاب دوسرے مقابلے میں جیت درج کرنے کے لئے لکھناو کے میدان پر بھارتی ٹیم اتری جہاں پر بھارتی ٹیم کے کپتان ہاردک پانڈیا کے پکش میں سکھا نہیں گرا اور بھارتی ٹیم پہلے گینباجی کرنے کے لئے اتری جہاں پر بھارتی ٹیم میں ماتر ایک بدلاؤ امران ملک کی جگہ ایجویندر چہل کو کھلا کر کیا گیا تو وہیں ویرودھی ٹیم کی طرف سے پاری کے شروعات کرنے کے لئے ایلن اور کونوے میدان پر آئے جہاں پر انہوں نے کافی زیادہ خطرناک بلے باجی کرتے ہوئے سبھی کو چاروں کھانے چٹ کر دیا حالکہ بھارتی ٹیم کے گینباجوں نے شاندار واپسی کی اور سبھی کو انہیں استنابوت کیا دراصل چوتھے اوور میں ایجویندر چہل نے اپنی خطرناک گینباجی سے بلے باج ایلن کو کافی زیادہ پرشان کیا آپ کو بتا دے ایلن کو پہلی دو گیندوں پر ایک بھی رن نہیں بنانے دیا لیکن اس کے بعد آخر کار ایلن کے سامنے ایجویندر چہل نے جنگ جیت لی جہاں پر ایجویندر چہل نے ایلن کو دس گیندوں پر دو چوکوں کے مدد سے گیار ارن بنانے کے بعد کلین بولڈ کر دیا جس کے بعد بلے باجی کرنے کے لیے چیپ مین مدان پر آئے اور اس اوور میں ایک بھی رن نہیں آیا اور ایجویندر چہل نے وکیٹ میڈن اوور ڈال دیا تو وہیں کپتان ہاردک پانڈیا نے اب گیند باجی کرنے کے لیے واشنگٹن سندر کو دوبارہ سے بلا لیا جہاں پر واشنگٹن سندر نے خطرنا گیند باجی کرتے ہوئے اوور کی چوتھی گیند پر سلامی بلے باج کانوے کو چودہ گیندوں پر آٹھ چوکے کی مدد سے گیار ارن بنانے کے بعد وکیٹ کی پر یوشان کشن کے ہاں تھو کیچ آؤٹ کر آیا حالانکہ بلے باجی کرتے ہوئے آؤٹ دی دیا جس کے بعد اب بلے باجی کرنے کے لیے گلین فیلپس مہدان پر آئے تو وہیں بھارتی ٹیم کے گیند باجیوں نے نیوزی لینڈ کے 28 رن کے سکور پر دو وکیٹ گرہ دیئے تو وہیں پانچ وے اوور میں ماتر آٹھ رن آگئے ایسے میں پاور پلے کانتیم اوور کرانے کے لیے ایک بار پھر سے پھرکی گیند باجی دو شہل میدان پر آئے حالانکہ یوزی لینڈ چہل نے کافی زیادہ خطرنا گیند باجی کرتے ہوئے اوور میں چار رن بٹورے تو وہیں بھارتی ٹیم نے نیوزی لینڈ کو پاور پلے میں 33 رن دو وکیٹ کے نقصان پر بنانے دیئے لیکن یہ تو صرف شروعات تھے اس کے بعد لگاتار وکیٹ پر وکیٹ گرتے ہوئے چلے گئے جہاں پر ساتھ وے اوور میں گیند باجی کرنے کے لیے آئے دی پکھرڈا نے زبردست گیند باجی کرتے ہوئے بلے باج گلین فیلپس کو دس گیندوں پر ماتر پانچ رن بنانے کے بعد کلین بول کر دیا جس کے بعد بلے باجی کرنے کے لیے میچل میدان پر آئے حالانکہ پھرکی گیند باجیوں کے لگاتار بہترین گیند باجی کو دیکھ کر نیوزی لینڈ کی ٹیم بھی صدمے میں آگئی اور اب نیوزی لینڈ کی ٹیم پاری کو سمحلنے کے لیے ساجہ داری کی چاہت کرنے لگی اسی بیچ دس اوور میں کلدی پیادہوں نے زبردست گیند باجی کرتے ہوئے بلے باج میچل کو تیرہ گیندوں پر آٹھ رن بنانے کے بعد کلین بول کر دیا اور ایک بار پھرکی گیند باجی کو وکٹ مل گیا ایسے میں گیند باجیوں کے زبردست گیند باجی کو دیکھ کر ہر کوئی حیران تھا اس کے بعد تیرہ اوور میں ایک بار پھر سیدیپ اکھڑڈا نے تہلکہ مچایا اور بلے باج چیپمنن کو 21 گیندوں پر چاہودہ رن بنانے کے بعد کلدی پیادو اور اشان کشن کے مشرن کے ساتھ رن آؤٹ کر دیا جس کے ساتھ ہی نیوزیلینڈ کی ٹیم کے آگے کھلاڑی پیویلن کا راستہ ساتھ رن کے سکور پر تیہ کر گئے جس کے بعد اب بریسول اور سینٹنا نے مل کر ٹیم کو سمحن لیا لیکن یہ دونوں بلے باج فرکی گیند باجی کی وجہ ایک تیج گیند باجیوں کے ہاتھوں آؤٹ ہو گئے یہاں دوستو سترہ اوور میں کپتان ہاردک پانڈا نے زبردست گیند باجی کرتے ہوئے بریسول کو بائیس گیندوں پر چودہ رن بنانے کے بعد ارشدیب سنگھ کے ہاتھوں کیچ آؤٹ کرا دیا تو وہیں ارشدیب سنگھ نے بارنڈری پر کھڑے ہو کر ایک بہترین کیچ پکڑتے ہوئے سب ہی کو حیران کر دیا جس کے بعد بلے باجی کرنے سوڑ ہی آئے تو وہیں اٹھارہ اوور میں ارشدیب سنگھ نے اپنی گیند باجی سے تہل کا مچا دیا ارشدیب سنگھ نے ایک اوور کے اندر دو وکٹ لے کر مقابلے کی پورے طریقے سے اپنے اندر لے لیا اور سوڑی کو ماتر ایک رن کے سکور پر کپتان کے ہاتھوں کیچ آؤٹ کرایا تو وہیں لوکی فرگوسن کو بنا کھاتا کھولے واشنگٹن سندر کے ہاتھوں کیچ آؤٹ کرا دیا اسے کے ساتھ دوستو نیوزیلینڈ کے ٹیم کے چورہاسی رن پر آٹھ وکٹ گر چکے تھے ایسے میں نیوزیلینڈ کے ٹیم کے بلے باج بھارتی ٹیم کے بڑے گیند باجیوں کے سامنے چاروں کھانے چتھ ہو گئے اور بھارتی ٹیم کے گیند باجیوں نے زبردست گیند باجی کرتے ہوئے نیوزیلینڈ کے ٹیم کو سو رن بنانے کے بعد روک دیا تو وہیں اس لیکش کا پیچھا کرنے اتری بھارتی ٹیم نے اس مقابلے کو بڑی آسانی سے جیت لیا تو دوستو بھارتی ٹیم کی گنباجی کو آپ دس میں سے کتنے انگ دینا چاہیں گے اپنی رائے ہمیں نیچے کمنٹ باکس میں ضرور دیں اور ایسی شاندار خبروں کے لئے چینل کو سبسکرائب ضرور دیں دھنیواد